بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب ہمیں انزائیٹی ہوتی ہے سوئر انزائیٹی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے اور بڑا سوئر ہوتا ہے اور جب ہم جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اردگیرد کے ڈاکٹر سے مشروع کرتے ہیں کبھی کوئی یہ دوائی دیتا ہے کبھی کوئی وہ دوائی دیتا ہے اور ہم اس دوائیوں کو کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اور ہم پھر سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ڈپریشن ہے یا جو انزائیٹی ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری جو ذہنی حالت ہے وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی سوال یہ بنت ہے کہ اگر ہم صبح سے شام تک اپنی منمرزیاں کرتے رہیں میں یہاں کسی میڈیسنز کا ذکر نہیں کر رہا میں کسی اور چیز کا نہیں کر رہا کہ اگر ہم صبح سے شام جو ہیں وہ اپنی منمرزیاں کرتے رہیں اپنی لائف کو اپنے طریقے سے گزارتے رہیں نہ واک کریں نہ ایکسرسائز کریں نہ کوئی ڈائیٹ کریں نہ کوئی ہماری سپیرچویلٹی بلیوز ہوں نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھیں اور نہ ہی جو ہے وہ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں نہ میرے سے ون ون کوچنگ لیں یا کسی اور سے کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں اور ایسے ہی بیٹھے رہیں ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں اور سوچتے رہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں آٹا پڑا ہو اور آپ سوچیں کہ روٹی خود بخود بن جائے گی آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خود بخود پیسے آ جائیں گے آپ کالیج نہیں جا رہے یونیورسٹی نہیں جا رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو خود بخود ڈگری مل جائے گی آپ نے ریت اورینٹوں کا انتظام تو کر لیا اور سوچتے رہے کہ خود بخود جو ہے وہ گھر بن جائے گا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے جو مجھے ادا کرنی پڑتی ہے اسی طرح یہ ایک اچھی صحت کی بھی قیمت ہوتی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ہم جب اس قیمت کو ادا کرنا شروع کرتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ بھی اس ویڈیو پر ہیں اگر آپ نے اس کے مقصد کو سمجھ لیا راست سے اس کی قیمت کو ادا کرنا شروع کرتی ہے تو بہت جلد آپ ایک اپنے اندر بہت زیادہ چینج دیکھیں گے ہماری ایک اور بڑی گلتی بھی یہ ہے کہ ہم مفت کی چیز کی قدر نہیں کرتے دو ہزار اٹھارہ میں میں جب فری کوچ کرتا تھا لوگوں کو بڑی لوگوں کے بیچے بھاگتا تھا دیکھو میں باہت شاید بندہ ہوں گا جب فری کوچ کر کے لوگوں کے بیچے بھاگتا تھا تب ایک لڑکی کو میں روزانہ ایک گھنٹہ کوچ کرتا تھا اس ایک گھنٹے میں میں اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھک گیا اس کی اوسیڈیز اپسیسیو کمپلسیو ڈیسورڈرز جو تھے وہ ابھی سٹارٹ ہو رہے تھے ابھی سٹارٹنگ میں تھے اس کی اے سکسٹین تھی تو آلدوگیوں سے فری کوچنگ کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں پھر بھی اس نے کہا جی میری مدد کریں مدد کریں تو میں نے مدد کی نیت سے اس کی مدد کرتا میں روزانہ اس کو سمجھا تھا آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو ایک گھنٹہ نا یہ سب ضائع ہو رہا اور کچھ نہیں ہو رہا دو ہزار انیس کو میں نے جو ہے وہ ان کو ایک سال پورا کوچ کیا ان کو بتایا کہ جی واک اس لیے ضروری ہے ایکسرسائز اس لیے ضروری ہے نماز اس لیے ضروری ہے پیٹرنز اس لیے ضروری ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا دو ہزار دئیس میں پھر ان کے پاس میرا پرشنہ پھر کال 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 میں نے بڑے علاج کر رہی ہے میں نے بڑا کچھ کیا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میری او سیڈی جو ہے وہ انتہائی بڑھتی جا رہی ہے میں بہت ذنی عذیت میں ہوں ایک بار میرے سجونہو آپ بات کر لیں چلیں میں نے کہا پھر ایک بار پھر جو ہے وہ ان کی سن لیتے ہیں کیا ہے میں نے جب لڑکی سے ساری باتیں دوبارہ پوچھیں یہ وہ چیزیں میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ فوکس کیجئے اس کے بیڈ ٹائمنگ چار بجے کی تھی وہ صبح چار بجے سے ہوتی تھی اس کو چوکلیٹس بہت زیادہ پسند تھی اس کے فادر دوباری میں رہتے تھے اور وہ وہاں سے اس کو چوکلیٹس بجواتے تھے اور اس کے بارڈروب میں اور یہ ادھر ادھر چوکلیٹس بھڑی ہوئی تھی اس کے پاس کافی بینز تھے وہ کافی بینز تو تھے وہ خود اپنے گھر میں کافی بنا کے پتی تھی اسے کافی کا بڑا شوق تھا کھانا ایک ٹائم کھاتی تھی اور وہ بھی فاسٹ فوڈ بزاری کھانے اسے بہت پسند تھے اور گھر میں ان کے بنتا نہیں تھا کیونکہ وہ پیرنٹس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بہت زیادہ شاہی جو ہے وہ اس کی لائف تھی لیکن وہ کھا تو لیتی تھی بعد میں وہی رونے تو نہیں شروع کر دینا انزائیٹی ہو گیا دپریشن ہو رہا ہے وہ جو کٹ برین اگر آپ کا کٹ یہ ڈسٹرگا تو پھر یہ ڈسٹرگا اب جب میں نے دو ہزار تئیس میں ان کی بات سنی ساری چیزیں دیکھی تو میں نے ان سے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہ چیزیں بہت تھوڑی ہیں آپ ابھی کور کر سکتی ہیں دو ہزار تئیس میں اب آپ میرے پاس آ رہی ہیں اب میں اگر آپ کو کوچ کروں گا تین مہینے کوچ کروں گا تین مہینے میں آپ سے پیسے بھی لوں گا کیونکہ آپ کو مفت کی چیز کا قدر نہیں ہے آپ کو ویسے ہی ہے کہ ہر چیز مفت مل رہی ہے اس لیے آپ کو قدر نہیں ہوئی اچھی صحت بھی ملی ہے آپ کو اپنے قدر نہیں کی وہ تین مہینے زندگی کے یا تو آپ خود دے دو یا میرے سے میرا وقت لے لو آپ زندگی بدل کے رکھ چکے آج میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دپریشن انزائیٹی کوئی بھی چیز کبھی خود سے ٹھیک نہیں ہوتی آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی میں کیا کہتا ہوں دیکھو میں دپریشن کے خلاف نہیں میں انزائیٹی کے خلاف نہیں میں یہ نہیں مانتا کہ یہ انریال ہے یہ ہوتی نہیں ہے حالانکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں لیکن میں مانتا ہوں یہ ریال ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے اگر انسان ان کو خود سے منیج کرنا نہ سیکھ کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کی ایٹ اٹائم سن رہے ہوتے ہیں اب میں بہت سے ویڈیوز میں چائے کا ذکر کر چکا ہوں میں بہت سے ویڈیوز میں کافی کا ذکر کر چکا ہوں بہت سے لوگ چائے کے فائدوں پہ بات کرتے ہیں بہت سے لوگ کافی کے فائدوں پہ بات کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز اگر کسی انسان کو فائدہ نہیں دے رہی تو وہ اس کے لیے نہیں ہے اگر کافی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی لیں گے تو وہ کیفن کی جو آپ کے اندر سے جائے وہ چیزیں بدل دے گی وہ آپ کو انزائیٹی اور ڈپریشن لازمند دے گی اب اگر آپ میرے سے کوچنگ لینا چاہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کر لیں خود سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں خود سے کریں کچھ نہ کچھ کریں بانسبت یہ کہ بیٹھے رہیں لیٹھے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ چیزیں بدل جائیں گی کبھی بھی چیزیں خود سے نہیں بدلتی آپ ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لو کہ کوئی ایسی چیز جو خود سے بدلتی ہو ایون نیچر انسان کو کبھی بھی خود سے بدلنے کا اجازت ہی نہیں دیتی ہر چیز کو وقت چاہیے ایفرڈ چاہیے انرجی چاہیے پیسہ چاہیے ریسورس چاہیے یہ ہے تلبینہ اس کے بے شمار فوائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے یہ ڈپریشن کے لیے انزائیٹی کے لیے سٹریس کے لیے ذہنی سکون کے لیے ہائی کولیسٹرول کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور بہت سے ہمارے اندر سے فاضل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فوائد ملتے ہیں میں نے خود اپنے ڈپریشن اور انزائیٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ہر بندے نے ہنڈر پریشن ریویوز دیئے یہ پوزیٹیو سائٹ پر رہا آپ ہم سے مگوانا چاہیں ہم سے مگوا سکتے ہیں یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں رسپی ہمارے چینل پر موجود ہے کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بدلیں اگر آپ وہ ریسورسز نہیں لگاؤں گے جیسے مان کے چلو گے اب اچھی ڈائیٹ کا استعمال نہیں کرو گے ایک وقت آئے گا اب آگے جانے کے بجائے پیچھے جانا شروع ہو جاؤ گا اب کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گا تو کیا ہے اگر آپ نے آگے جانا ہے بیٹرمنٹ کی طرف جانا you have to pay the price آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی گی قیمت کیا ہے میں ساری چیزوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ اپنی لائف کو ایک پیٹرن دے دو جتنا آپ پیٹرن دوگے اتنے آپ فٹر ہوگے کیا ہے ایک سونے کی اٹھنے کی روٹین سیٹ کرلو ایک ڈائیٹ کی روٹین سیٹ کرلو ایک ایکسرسائز کی روٹین سیٹ کرلو ایک واک کی ایکسرسائز نماز قرآن سورہ رحمان روزانہ سنو سورہ ملک کی تلاوت کرو اللہ سے جڑو اللہ سے مانگو صدقہ کرو خیرات کرو خود کو پوزیٹیو رکھو اگر آپ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی تو آپ ہم سے one and one کوچنگ لے سکتے ہو one and one کوچنگ کی فیس میں ہر چیز میں آپ کو maximum relaxation مل جائے گی جو اس کا مطلب جو ہوگا کہ وہ بچارہ اتنا نہیں افورڈ کر سکتا اس کے ساتھ ہم تعاون کرنی کوشش کریں گے لیکن جو کر سکتا ہے پھر وہ کرے وہ غلط ہے جو اٹنا بولیں کسی سے یہ نہ کریں کہ آپ اردگرد کے لوگوں کو لاکھوں روپے دے دیں اور ہمارے پاس آکے ہمیں ضلیل کرنا وہ نہ کرو میرا مین مقصد ہے کہ آپ کرو اور یہ نہ سوچو کہ خود سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی خود سے چیزیں میں نہیں جو جائیں گی کبھی بھی نہیں ہونی میں آپ کو بددعا نہیں دے رہا میں آپ کو خدا نہ خاصتہ ڈھرا نہیں رہا but this is the reality billy کہ آنے کا ڈھار اگر کبوتر میں نہ ہو اور وہ یہی سوچتا رہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں billy آئے گی بڑی اچھی ہے آنکھیں گزر کے چلی جائے گی آئے گا depression آنکھیں گزر کے چلا جائے گا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کرنا پڑے آپ کو چیزیں چینج کر لیں آپ چینج کر لو ایک بار میرے کہنے میں چیزیں چینج کر کے دیکھو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ پوری زندگی مجھے دوائیں دو گئے مجھے آپ سے کیا چاہیے صرف دوائیں چاہیے مجھے دعاؤں کی بڑی ضرورت میں جب depression سے پہلے پیسے کا سوچتا تھا کہ اتنا پیسہ کمارے depression کے بعد میں نہیں سوچتا اب مجھے کتنا کوئی چیزوں کا اتنا نہیں ہوتا اب اللہ سے میں نزدیک ہو گیا میں دل نرم ہو گیا پہلے نہیں تھا پہلے ڈیفرنٹ سنیریو تھا پیسہ تھا اب انسانیت ہے اب دوسروں کی مدد ہے اب لوگ کہیں جی کوچنگ دے دے تسی پیسے لینے دے وقت دینا ہے آپ کو اس وقت سے ہم نے ساری ایکسپینس پوری کر لیا ہے آپ سمجھتے نا جیسے آپ کی ایکسپینس ہیں گھر کے ایکسپینس ہیں ہر کسی کے دوسرے کے بھی ہوتے ہیں سمجھا کریں دوسروں کو بھی انڈرسٹینڈ کیا کریں اپنا وقت دے دیں یا کسی کا وقت دے دیں چوائسیز یورس پلیس خود پہ کام کریں آج سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اس ڈپریشن کو لا ورس بچے کی طرح نہیں چھوڑیں گے ورنہ اس کو سوسائیٹی پالیں گے ورنہ آپ کے بلیوز پالیں گے ورنہ آپ کے نیگیٹیو سیلف ٹاکس ٹاکس آفرمیشنس یہ ساری چیزیں اس کو پال کے بہت زیادہ بڑا کرتے گی خدا نہ خواستہ آپ کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے آئی ہوپسو کہ یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے اپنا بہت خیار رکھی گا اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویب سیٹ سے تلبینہ اور پنجیری آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور ڈپریشن اور انزائیٹی کے لیے سب سے بہترین چیز ابھی تک جو جاری ہے وہ تلبینہ ہے اور الحمدللہ اس پہ بہت زیادہ پالسٹیف ریویوز ہیں ابھی تک یہ کافی لوگ اس کو خرید چکے ہیں اور کافی لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ خود بنانا چاہے خود بنانے ہم سے کرنا چاہے ہم سے خریدنے اپنا بہت خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ